توفیق ملنا بے وجہ تو نہیں کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لایا ہے تمہیں کوئی تو عجر ہوگا جس کے لئے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا کیوں پھر اس نے یقین کی پہلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں ہر کسی کو توفیق نہیں ملتا چانماز تک آنے کا کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کیلئے چنا ہے تمہیں وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسنا جائے کسی کا مانگنا وہ توفیق دی رہا ہے یعنی تمہارے دعا قبول ہوگی اللہ تمہارے حق بہتر فیصلہ کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب تک گناہ اور قطع رہنے کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے بشت یہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ انسان یوں کہے میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن مجھے تو دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی اور اتا کر دعا کرنا چھوڑ دے اس لئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعایں قبول ہوں تو آپ دعا کرنا نہ چھوڑیں اور اللہ پر یقین رکھیں کیونکہ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ تمہاری چاہت کو تم تک لانے کیلئے کن کا اشارہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں کی جائز مراد پوری فرمائیں اور ہر ایک دعا کو قبول فرمائیں آمین